السلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے خیرت سے ہوں گے جہاں ہوں گے پوش ہوں گے آپ سب کو پھر سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اس بابرکت مہینے میں دعاوں میں مجھے بھی اپنی دعاوں کے ساتھ یاد رکھئے گا سب کو یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے ہماری جائز حاجات کو قبول فرمائے ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکے آج جو میں آپ کو رمضان کے حوالے سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دہین جمانے کا طریقہ گھر میں دہین جمانہ بہت ہی احسان ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے جو چیزیں لیے ہیں ہم نے لیے ہے آدھا کلو دہین دودھ جسے یہ ہمارا بوائل دودھ ہے اور تھنڈا دودھ ہے اس کو ہم نے اب چولے پر رکھنا ہے اور ایک بوائل دینا ہے یہ دودھ ہمارا پک رہا ہے اس کو ہم نے صرف ایک بوائل دینا ہے اور اس میں ہم نے چینی ران میں ہے ٹو ٹیبل سپون اگر آپ کے گھر میں زیادہ میٹھا نہیں کھاتے دہیں تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون اٹ کیچے اب ہم نے اس کو صرف ایک بوائل آنے دینا ہے یہ بہت ہی احسان ہوتا ہے دودھ میں دہی جبانا اور بس آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے تو آپ کا دہی گھر میں ملائی والا بہت اچھا جمعے گا انشاء اللہ تعالی دودھ کو بوائل آگے اب ہم اس سٹیپ پہ اب اپنا کیا کریں گے چولے کو بند کریں گے اور اب ہم دودھ کو اچھی طرح سے ایسے اپ نہیں丹یا دودھ سے جلا نہیں ہوجوارا اور ملائی 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 ہم نے دودھ کو بلکل عشاء میں ملائی گرم ہونا جانا ہے یہ دیکھیں یہ جس کو اپر ببلز آ رہا ہے نا یہ ہم نے اس کا ایسے کرنا ہے کہ اس کو اپر اچھے سیرے ببلز ملیں اس کو ہمیں اب تک کریں گے جب تک کہ ہمارا دودھ نیم گرم نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا دودھ نیم گرم میں ہی ہوا دودھ آپ کا اتنا نیم گرم ہو کہ آپ اس میں اپنی فنگر انسٹ کر سکتے ہیں آسانی سے گرم ہو لیکن آپ کو اس کی گرمائش محسوس نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ تپتے تپتے دودھ میں جو ہے اپنی فنگر کو ڈال رہے ہو یہ دیکھیں دودھ ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے اس میں میری فنگر جو میرے ہاتھ دھولے میں آپ اپنے ہینڈ کو واش کیجئے گا یہ دیکھیں ایزی لی جا رہے ہیں اتنا آپ کا دودھ ہونا چاہیے اب میں اس کو مٹی کے پیالے میں کنورٹ کرتی ہوں دہیں بنانے کے لیے سب سے بیسک چیز جو ہے آپ کی وہ مٹی کا پیالہ ہے ورنہ اگر ہم پلاسٹکے بولز وغیرہ میں جب دہیں بناتے ہیں تو دہیں کی جو افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اصل جو دہیں کا فائدہ ہوتا ہے وہ مٹی کے پیالے میں رہتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو مٹی کے پیالے میں کنورٹ کر لیا ہے اب ہم نے روم ٹمپریچر سے دہیں لیا ہے دہیں تھا ہمارا اس کو میں نے صرف ون ٹیبل سپون ہم نے دہیں ڈالنا ہے ایسے دمیان میں یہ آپ نے اب اس کو ڈالنا ہے اس طرح اور اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کور کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح کور کر کے اور آپ نے کوئی بھی رومال لینے اس کو بان کے رکھ دیں اور ایسے جگہ پہ رکھنا ہے آپ نے جو گرم ہو اور بلکل بھی وہ وہاں پہ آپ کی کوئی آپ کا کام نہ ہوتا ہو جیسے اومن ہے کم یوز ہوتا ہے تو آپ نے اس کو میکروے میں میکروے میں رکھ دیجئے اس کو اور اگر آپ کے دہیں میں پانی آ جاتا ہے آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہم دہیں ہمارے دہیں پانی والا ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا دہیں رڈی ہو جائے تین چار گھنٹے کے بعد آپ نے ہوتا کرنا ہے اس میں آپ نے آپ نے دہیں کے اوپر کون فلار تھوڑا سا لینا ہے پینچ اس کو اس کو چھڑک دیجئے اور اس کے اوپر سے ہلکی سی چینی چھڑک دیجئے آپ کے دہیں میں پانی نہیں جمے گا میں اس طرح کرتی ہوں کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ دہیں میں پانی آ رہا ہو تو کبھی بھی ہمارا دہیں اس طرح نہیں ہوتا بہت گاڑا اور ملائی والا جمتا ہے اب میں اس کو اوپر نائٹ کے لیے رکھوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا دہیں کیسے جمع ہے یہ دیکھیں فرنز ہی ہمارا اوپر نائٹ کے بعد ہم نے اپنا دہیں نکالا ہے اور کتنا یہ اچھا یہ جم گیا ہے اس سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے فیڈبیک دیجئے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس طرح جمعیا اور آپ کا کیسا جمع ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنز ان فیملی ممبر میں شیئر کیجئے جہاں رہیں خوش رہیں اپنا دیر سارا خیارہ کیا اللہ حافظ